میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں رحمتِ الہی کا ایک عظیم مظہر وہ جنت ہے اور جنت کیسی کہ جس کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل و دماغ پر سرور کی ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے اس کا موسم کیسا ہوگا وہاں کیا کیا نعمتیں ہوں گی یہ ذہن میں سوالات بھی اُبھرتے ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کلام فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے تربیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے بریاقہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ایک ایٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے اور اس کا گارہ مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موٹی اور یاکوت کی ہیں اور اس کی مٹی زافران کی ہے اب غور کیجئے کہ کیسی تعمیر ہوگی سونے چاندی کی ایٹیں گارہ مشک کا مٹی زافران کی جو کنکر ہوتے ہیں وہ یاکوت اور موٹیوں کے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک سیدنا ابو حریرہ راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث بریاقہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی ایک تو ہوتا نا کسی نے ایک فلا ملک دیکھا ہو اس کی تصویر دیکھی ہو بڑا خوبصورت ہے میں نے بھی وہاں جانا ہے وہ مقان جو بڑا زبردست محل تھا میں نے ایسا مقان لینا ہے وہ کھانے جو بڑے زبردست تھے میں نے وہ والے کھانے ہیں انسان پہلے تصور بناتا ہے پھر اس کی خواہش کرتا ہے مگر جنت ایک ایسی نعمت ہے کیا خوب بات فرمائی اس کے ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا نہیں بلکہ انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال بھی نہیں گزرا یعنی امیجنیشن تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسی جنت ہوگی اس قدر عظیم نعمت اور جنت ہے کتنی بڑی کبھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ ڈیڑھ عرب مسلمان تو ابھی رہتے ہیں پہلے جناب کتنے لاکھوں کروڑوں عرب مسلمان چلے گئے قیامت تک نہ جانے کتنے مسلمان آئیں گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تربیزی شریف کی حدیث سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں میرے آقا نے فرمایا جنت میں سو منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر دو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہیں اللہ کی جنت بہت بڑی ہے اور پھر جنت کے دروازے میرے آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث حضرت سیدنا سحل بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی نبی پاک صلی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اب دروازہ کتنا بڑا اب ایک نارمل دروازہ ہو اس میں تو بہت تھوڑے لوگ گزر سکتے ہیں ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث سیدنا عطبہ بن غزوان اس کے راوی میرے آقا نے فرمایا جنت کے دروازوں کی چوخٹوں میں سے ہر دو چوخٹ کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے اب غور کیجئے اتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے تو کاندے سے کاندہ چھل رہا ہوگا اور جنت کی دروازے کی چوخٹیں جو ہیں وہ ہل رہی ہوں گی یعنی اتنی تعداد میں مسلمان جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی رحمت سے ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے گا اور آقا کی شفاعت کے سطح کہ ہم جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ اب یہ وہ نعمتیں ہیں میرے میچے اسلامی فرمائے یہ بہت طویل بحث ہے بڑی پیاری باتیں جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اہل جنت میں سے کوئی چھوٹا یا بورا مر جائے گا تو اسے جنت میں تیس سال کا بنا دیا جائے گا یعنی سارے تیس سال کے ہوں گے اسی طرح خانے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور میوے جو پسند کرے اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں تو اسی طرح خانے بھی جو وہ چاہیں گے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر جنتی کسی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھے گا اور تمنا کرے گا کہ مجھے اس کو کھانا ہے تو وہ بھنا ہوا اس کے سامنے تیار آ جائے گا جتنا پینہ ہوگا اتنا پانی اتنا دودھ اتنا شہد اس کے سامنے آ جائے گا تو کونسی نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہے اور پھر جنت کی حوروں کے بارے میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے ساری فضاء زمین سے آسمان تک خوشبو سے معتر ہو جائے اور اس کے سر کی اوڑنی یعنی اس کا دپٹا دنیا و مافیہ اس سے بہتر ہے تو پتا چلا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نعمتیں ایسی ہیں کہ جس پر بندہ تصور کرنا چاہے تو بھی نہیں ہوتا اور پھر سب سے بڑی نعمت سب سے بڑا انام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ترجمہ کنزل ایمان کچھ مو اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے جنت کی نعمتوں پر تو کئی بیانات کیے جا سکتے اور اس کا مطالعہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے بعض اوقات دنیا کی نعمتوں دنیا کے جناب ایش و آشائس کو جب ہم دیکھتے ہیں مثال کا طور پر کوئی غریب شخص ہوتا ہے اور جب کسی امیر کا گھر دیکھتا ہے اس کی گاڑی دیکھتا ہے اس کی تھاٹھ پارٹ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آتا ہو کہ میں تو پیچھے رہ گیا یہ آگے بڑھ گیا یہ دنیا میں اتنا نواز آ گیا تو دنیا تھوڑی ہے اور جنت میں جو چلا گیا اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں دنیا میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے جناب جس کو آپ کہیں سرمایہ دار عیش و عشرت سے رہنے والے اچانک کنگال ہو جاتے ہیں اچھا کنگال نہیں ہوتے عیش میں ہی رہتے ہیں مگر دنیا سے تو جانا ہی ہے مگر جنت میں جو داخل ہو گیا ہم فی ہا خالدوں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے ہمیں تمنہ کرنی ہے ہم نے کوشش کرنی ہے ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے صدقے جنت میں داخلہ مل جائے میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی